ہیلو فرینڈز ایم ایس کوٹر میں آپ کا سواگت ہے آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے ایس ایلر ون پارسر آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایس ایلر ون پارسر کو ہم کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں لاشٹ ویڈیو میں ہم نے ایلر جیرو پارسر کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ایلر سے ریلیٹڈ جتنے بھی پوئنٹ ہیں ان کو سب کو کور کیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں ہم نے ایک سیمپل سا ایس ایلر ون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جو ایس ایلر ون ہوتا ہے یہ بھی ایلر جیرو آئٹم کو کیریٹ کرتے ہیں تو چلیے ایس ایس ایلر کو سول کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا ٹاسک ہوتا ہے مطلب ایس ایلر پارسر کو کیریٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا ہمارا ٹاسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوگمنٹ گرامر سب سے پہلا ہم کیا کرتے ہیں جو ہمیں گرامر دی ہوئی ہوتی ہے اس گرامر میں ہم ایک گرامر کو اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں اور اسی گرامر کو ہم بولتے ہیں اوگمنٹ گرامر تو یہ ہمیں جو یہاں پر گرامر دی ہوئی ہے اس میں سب سے پہلا ہمیں کیا کرنا ہے ایک گرامر کو اپنی طرف سے ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا گیا یہ جو ہمیں گرامر دی ہوئی تھی یہاں پر اس کو ڈیسک کیا اور اس کو ہم رائٹ سائیڈ میں ایز ایٹیز لکھ دیں گے اور جو ہمیں پورا اگزامپل دیا ہوا ہے اس کو یہاں پر ہم ایز ایٹیز لے لیتے ہیں اب دیکھیں اب سیکنڈ ٹاسک ہمارا کیا ہوگا جو ہمیں یہ گرامر دی ہوئی ہے اس کا ہم آئٹم مطلب ایل آر جیرو آئٹم کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ایل آر جیرو آئٹم کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ رائٹ سائیڈ میں جو آپ کو یہاں پر ایلیمنٹس دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر ہمیں سمپلی کیا کرنا ایک ڈوٹ لے دینا ہے اور ڈوٹ ہم یہاں پر کیوں لے رہے ہیں کیا اس کا پرپس ہے وہ سب جاننے کے لیے آپ کو لاشٹ ویڈیو دیکھنے چاہیے جس میں ہم نے ہل آر جیرو پارسر کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ڈوٹ ہے یہ اے سے پہلے آ گیا ہے اور یہ اے کیا ہے جیبل بھی بولتے ہیں تو جب بھی ڈوٹ کسی نون ٹرمitol سے پہلے آ جاتا ہے تو اس نون ٹرمینل کے ہم کیا کرتے ہیں سارے پروڈکشن ریول کھول دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اے کے کتنے پروڈکشن ریول ہے ایک تو یہ ہے یہاں پر تو اس کے سامنے ہم یہاں پر کیا کریں گے ڈوٹ لگا دیں گے یہ ہم نے اس کا یہاں پر پروڈکشن ریول کھول دیا اور یہاں پر ڈوٹ لگا دیا اور سیکنڈ یہاں پر دیکھیں اس کا پروڈکشن رول کیا ہے اے ٹیس ٹو اے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر بھی ہم ڈوٹ لگا دیں گے یہ تھا ہمارا سیکنڈ ٹاسک اور اس کو ہم کوئی نام دے دیں گے مطلب ہم نے کیا گیا ہے اس کو ہم نے ایک اسٹیٹ دے دیا کوئی اپنی پہچان کے لیے اپنی سمجھ کے لیے ہم نے یہاں پر کیا گیا ہے اس کو نام دے دیا آئی زیرو اب سیکنڈ ٹاسک ہمارا کیا ہوگا اس ڈوٹ کو ہمیں صفٹ کرنا ہے مطلب اس ڈوٹ کو ہمیں رائٹ کی طرف صفٹ کرنا ہے اور اس کو تب تک صفٹ کرتے جانا ہے جب تک کی یہ ڈوٹ کے رائٹ میں کوئی ایلیمنٹ نہ رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر جب ہم صفٹ کریں گے ہے اس کو ہم یہاں پر لے لیتے ہیں تو جب ہم صفٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں کیا ہوتا ہے a dash gives a اور shift کرنے کا مطلب ہے کہ اس ڈوٹ کو اٹھا کر left سے right میں یعنی کہ a کے right میں لکھ دینا ہے تو یہاں پر ہم کر دیں گے a ڈوٹ اب یہاں پر دیکھیں اس left right side میں اور کہاں کہاں آپ کو a دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک a ہے یہ ہے تو ہمیں اس کو shift نہیں کرنا ہے ہمیں right میں کیول اسی a کو shift کرنا ہے جس کے جسٹ پہلے ڈوٹ ہو مطلب اگر اس a کے پہلے یہاں پر ڈوٹ ہوتا تو ہم اس کو بھی shift کر دیتے but یہ ڈوٹ کس کے پہلے ہے opening bracket کے پہلے تو اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں اسی طرح سے اس کو بھی ہم یہاں پر touch نہیں کریں گے کیونکہ یہ small a ہے simply یہاں پر کیول ایک یہی a ہے جس کے left میں ڈوٹ ہے اس کو ہم نے کیا کیا shift کر دیا اور shift کرنے کے بعد یہ ہماری ایک نئی state بن گئی اس کو ہم نام دے دیتے ہیں i zero ہم دے چکے ہیں تو ہم اس کو اپنی طرف سے نام دے دیتے ہیں i one i hope کی آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ ہماری ایک final state بھی ہے final state کیا ہے final state کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس ڈوٹ کو تب تک shift کرتے جانا ہے جب تک اس کے right میں کوئی بھی element نہ رہے تو یہاں پر دیکھیں اب اس ڈوٹ کے right میں یہاں پر کوئی بھی element نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ جو ہمیں state ملی ہے یہ ایک طرح سے final state مل گئی ہے اب ہم second کس کو move کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اب ہم اس کو کر چکے ہیں اب یہاں پر ہمیں کس کو move کرنا ہے opening bracket کو اور opening bracket کیا ہے ایک terminal ہے تو یہاں پر ہم opening bracket کو ہمیں move کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر opening bracket لکھا اب یہاں پر دیکھیں a tends to opening bracket a and closing bracket move کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈوٹ کو left سے اٹھاؤ اور اس element کے right میں لکھ دو مطلب یہاں پر جو ہم نے element لیا ہے opening bracket جس کے یہاں پر ہم right میں لکھ دیتے ہیں یہاں تک clear ہے اب جب ہم نے اس کو یہاں پر right میں لکھا تو دیکھیں یہاں پر کیا situation بن گئی ہے کہ یہ ڈوٹ ایک non terminal کے پہلے آ گیا ہے مطلب ایک variable کے پہلے آ گیا ہے اور variable کے جب بھی پہلے کوئی ڈوٹ آ جاتا ہے تو اس variable کے ہم سارے production کھول دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس variable یعنی کہ اے کے جو production rule ہیں یہاں پر دو production rule ہیں اس کو ہم یہاں پر کھول دیتے ہیں تو a tends to opening bracket a and closing bracket a tends to a اور ان سب کے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ڈوٹ یہاں پر لگا دینا ہے that's it i hope کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کو ہم ایک اور state نام دے دیتے ہیں اپنی طرف سے یہاں پر i1 ہم دے چکے ہیں تو اس کو ہم دے دیں گے i2 اب یہاں پر دیکھئے اس پورے جو یہ grammar ہے اس کے right میں کہیں بھی اب ہم کو opening bracket نہیں دکھائے دے رہا ہے تو ہمیں next جو grammar ہے next production rule ہے اس کو مو کرنا ہے next کیا ہے a اور a بھی کیا ہے a کی terminal ہے تو یہاں پر دیکھیں a کو جب مو کریں گے یہاں سے a کو مو کرنا ہے ہم کو تو یہاں پر ہم لگ دیں گے a tends to a اور مو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس dot کو یہاں سے اٹھائیے اور اس element کے یعنی کہ یہاں پر جو ہم نے element لکھا ہوا ہے اس کے right میں لکھ دیجئے تو یہاں پر ہم نے right میں لے دیا اور right میں لینے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے ایک final state بن گئی ہے final state بن گئی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں dot کو right میں لے کے آنا تھا جب تک اس کو مو کرنا تھا جب تک ہمیں ایک ایسی state نہ مل جائے کہ اس کے right میں کوئی element نہ ہو تو دیکھیں dot کے right میں یہاں پر کوئی بھی element نہیں ہے تو یہ ایک طرف سے ہمارے لئے کیا ہے یہ ایک final state ہے اور اس کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں اس state کو i2 ہم دے چکے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے i3 یہاں پر state دے دیں گے اب یہاں پر دیکھیں i0 کے اندر ہم سارے جتنے بھی production rule تے ان کو move کر چکے ہیں اب یہاں پر i0 کے بعد آتا ہے i1 اور i1 کے اندر ہم کسی کو more نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے لئے final state ہے اب i2 کے اندر دیکھیں ہم کس کو move کر سکتے ہیں i2 کے اندر dot کس کے پہلے a کے پہلے تو کس کو move کرنا ہوگا ہمیں a کو تو یہاں پر ہم کیا لکھ دیں گے a کو move کرو یہاں پر a and closing bracket اور move کرنے کا مطلب ہے اس dot کو جہاں سے اٹھاؤ اور اس element کے right میں لکھ دو تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے state second کے اندر اور کہیں آپ کو ایسی situation دکھائی دے رہی ہے کہ جہاں پر a سے پہلے dot ہوتا ہوں یہاں پر کوئی ایسی situation نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے ایک نئی state کا نام i2 کے اندر کس کو move کرنا یہاں پر دیکھیں i2 کے اندر ہم move کریں گے opening bracket کو اور جب ہم opening bracket کو move کریں گے تو یہ dot کیا ہوگا یہاں پر آ جائے گا یعنی کہ non terminal سے پہلے آ جائے گا اور جب non terminal سے پہلے آئے گا تو اس non terminal کے سارے production rule ہم کو open کرنے پڑیں گے تو ہمیں پھر سے کیا ہوگی یہی situation مل جائے گی مطلب جب ہم نے کو یہاں i2 state سے جب ہم opening bracket کو move کریں گے تو پھر سے ہمیں یہی state مل جائے گی تو ہم کیا کریں گے اس کو یہی پر shift کر دیں گے یا تو ہم نئی state لکھ سکتے ہیں چلوئے یہاں پر آپ کو نئی state لکھ کے دکھا دیں تو یہاں پر دیکھیں ہم کس کو move کریں گے یہاں پر opening bracket کو opening bracket کو move کرنے کا مطلب ہے a times to opening bracket a closing bracket اور move کرنے کا مطلب shift کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس ڈوٹ کو اس element سے پہلے لکھنا مطلب یہاں پر یہ جو ہے اس element سے بعد میں لکھنا تو یہاں پر آ جائے گا اب دیکھئے یہاں پر a سے پہلے آ گیا ہے مطلب non terminal سے پہلے آ گیا ہے تو ہمیں اس کے سارے production rule کھولنے ہوں گے اور اس کے production rule کے production کے a gives opening bracket اور a tends to a اور ان سب سے پہلے ہمیں کیا لکھنا ہے یہاں پر ڈوٹ تو دیکھیں ہمیں وہی situation مل گئی ہے ہمیں وہی state مل گئی ہے جو ہمیں یہاں پر ملی تھی مطلب جب ہم نے i0 state سے shift کیا تھا opening bracket کو تو ہمیں i2 ملاتا اور وہ ہمیں state یہاں پر مل گئی ہے جب ہم نے i2 سے کیا کیا تھا اس کو opening bracket کو وہ کیا تھا تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے اس کو کوئی نئی state کا نام نہیں دینا کیونکہ یہ state ہمیں پہلے ہی مل چکی ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے یہی پر اس کو اس طرح سے shift کر دیں گے یعنی کہ جب ہم i2 state سے shift کریں گے opening bracket کو تو ہمیں کیا ہوگا i2 state ملنے والی ہے i hope کی یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب ہمیں next میں کیا بچتا ہے small a کو shift کریں گے تو یہ ہمیں final state مل جائے گی اور یہ state ہمیں پہلے مل چکی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے یہاں پر shift کر دیں گے i3 پر یہاں پر ہم shift کر دیں گے i3 پر کیونکہ جب ہم i2 state سے a کو shift کریں گے تو ہمیں کون state مل جائے i3 state مل جائے i hope کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم i2 کو complete کر چکے i3 کو shift نہیں کر سکتے کیونکہ ڈوٹ ہمیں کھا پر مل گیا ہے right میں بلکل اب ہم i4 کو بریکٹ a and closing bracket اور shift کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈوٹ بلکل right میں چلا جائے اور یہ ڈوٹ ہمیں کہا پر مل گیا right میں کیونکہ اب اس کے right میں کوئی element نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے کیا ہے ایک acceptance مطلب final state مل گئی ہے اور ایک نئی state ہمیں مل ہے تو ہم اس کو کیا نام دیں گے آئی فور تک ہمیں state مل چکے تو ہم اس کو کیا کریں گے آئی five state دے دیں گے اب دیکھیں friend ہمیں یہاں پر کس کو مو کرنا ہے a کو کیونکہ آئی فور کے اندر ایک ہم مو کر چکے ہے اب ہم پاس production رول تھے ان سب کو ہم نے کیا کیا shift کر دیا تو فائنل ہم پاس کتنے state آگئے ہیں five state آگئے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم اس کو continue کریں گے اور جانیں گے کس طرح سے ہم slr parser کو create کرتے اور یہ بھی جانیں گے لر zero اور slr one کے اندر کیا ڈیفرینس ہوتا ہے